اسلام علیکم دوستو دوستو بچوں میں جب پشاپ کے پرابلم ہوتے ہیں کہ بچوں کو پشاپ پراپر سے نہیں آرہا ہوتا وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ کبز کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم نے جو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے کہ ہم نے ارٹاسون کروانا ہے دیکھنا ہے کہ یورین پیچھے رہتا تو نہیں ہے اگر پیچھے یورین دہہ رہا ہے تو اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو رکاوٹ ہے کوئی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مسانے کی دیواریں خراب ہیں اگر تو رکاوٹ ہے تو وہ ہمیں ایم سی یو جیک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پتا چل جاتی ہے زیادہ تر یہ ای یو وی ہوتا ہے پوسٹیریر یوریترل ویر اس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ ہو تو اس کا ہم آپریٹ کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں جبکہ جو دوسری چیز ہوتی ہے اس میں وہ ہوتی کہ مسانے کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں وہ زور لگا کے دیوار کے یورین کو باہر نہیں نکال پرتی اور اس کنڈیشن میں یورین اندر کھڑا رہتا ہے اس بیماری کو ہم میڈیکل کی لینگنج میں نیرو جینک بلیڈر کہتے ہیں ان سب کنڈیشن میں ہم نے پیشنٹ کی کانسٹی پیشن کو ریلیف لازمی کرنا ہوتا ہے کہ مریض کی قبض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیشنٹ کو جو ہے اگر نیرو جینک بلیڈر ہے تو ہم نے سی ای سی پہ ڈالنا ہوتا ہے یعنی کہ مریض اپنے نالی ڈال کے مسانہ خالی کرے جو ہے نا دن میں تین سے چار دفعہ اور یہ لمبے عرصے تک کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کچھ میڈیسنز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں لوگ باہر سے مگاتے ہیں جو بیتھینی کول کے نام سے آتی ہیں یوکولین اس کا نام ہے جو مارکٹ میں آویلیبل ہے جس نام سے یہ بچوں میں ہم دس ایم جی کی ٹیبلٹ دیتے ہیں صبح شام سے کچھ بچوں میں اپرویمنٹ آجاتی ہے بڑوں کے لئے اگر یہ پرابلم ہو تو پچیس ایم جی کی صبح شام ہم دیتے ہیں اگر ہمیں کلیر نہ ہو رہا ہو کہ سٹکچر ہے یا رکاوٹ ہے یا مسانے کی دیواروں کا پرابلم ہے تو ان کے لئے ہم یورو ڈائنمک سٹیڈیز بھی کروانی پڑ جاتی ہیں تو اس سٹیڈیز میں ہمیں کلیر ہو جاتا ہے کہ میماری کیاپ اس کے مطابق حمل آج کرتے ہیں اگر وڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہمارے چیلی کو جلے سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلت سے ریڈا چیچی ویڈیوز ملتی لیں بہت بہت شکریہ